بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دس سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں دس سال ہو گئے ہیں آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا یا کوئی یہ ہمارا ایک فیملی بزنیس ہے اور والی صاحب اس بزنیس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے پاس میں اس بزنیس کو ڈیل کر رہا ہوں آپ کی یہ شاپ کس سیٹی میں موجود ہے لیاکتپور کے اندر لیاکتپور سیٹ جیٹ اچھا سر آپ نے جب یہ کام سٹارڈ کیا تھا آپ نے اس بزنیس میں بیٹری شاپ کے بزنیس میں کتنے پیسے انویسٹ کیے تھے ون میڈین کیا تھا اس میں انویسٹ پر دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے اپنیس کی بیٹریز موجود ہیں موٹسیکل والے بھی ہیں یا صرف گاڑیوں کی ہیں موٹسیکل میں بھی ہے کار میں بھی ہے یو پی ایس سیکٹر آل ٹائپس آف بیٹریز آویل ہے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس آویلے والے ہیں جی بلکل اچھا سر آپ کے پاس یہ جو بیٹریہ ہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ منگواتے ہیں ان کو کہاں سے ان کی ہول سیل مارکیٹ ہے یا فیکٹری سے ڈریکٹ آٹر دیا جاتا ہے یا کسی ڈیلر سے آپ رابطہ کرتے ہیں یہ ان کی فیکٹری ہے تو اس کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے ریجنل آفیس ہوتے ہیں تو متلکہ ریجنل آفیس ہے یہ آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے وہاں سے آپ کے ڈیلر شپ پیپر سائن ہوتے ہیں دن آپ کو ڈیلر شپ مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کا ان کے ساتھ لیندین سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس کون سی کمپنیز کی ڈیلر شپ موجود ہے میرے پاس اساکا اور فینکس اور پوجی کا اچھا سر آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہو آپ نے اس بزنس کو کیسا پایا یہ اچھا ہے بزنس منافع بکش ہے تو مجھے تو اچھا لگایا یہ بزنس جب آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا اس بزنس میں آپ نے یہ شپ جو لی تھی آپ کی یہی تھی یا اس کوئی اور جگہ پر موجود شپ میری یہی تھی میں تقریبا ہی شپ میں دس سال سے کام کر رہا ہوں تو اس کا کتنا رینٹ تھا اس ٹائم اور آج کتنا ہے اس ٹائم اس کا بارہ ہزار روپے تھا اور آج اس کا پچیس ہزار روپے ہے کوئی ایڈوانس دس لاکھ روپے اچھا ماشاءاللہ آج سر آپ کی کتنی سیل ہو جاتی ہے اس شپ کی الحمدللہ 40 سے 50 بیٹریز ڈیلی کی ہے 40 سے 50 بیٹریز ڈیلی تو مہانہ انکم نیٹ کتنی سیل ہوتی ہے پیسوں کے حوالے سے اگر پیمنٹ کی بات کریں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 50 لیک ہے مہینے کی 50 لیک کی ہماری سیل ہے صحیح ماشاءاللہ اچھا سر یہ جو بیٹریز ہیں آپ کے پاس کون سی کمپنی کی ہیں اساکہ ہے یا فونیکس کون سی مسئل ہے ہمارے پاس اساکہ ہے فینکس ہے اور فوجی کا ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں فوجی کا وہ بھی ایک اچھی بیٹری ہے جی وہ بھی ایک اچھی بیٹری ہے اچھا سر کیونکہ آپ کو تو ایکسپیرینس ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ آپ کے پاس جو لڑکی ہیں وہ کتنے ہیں اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں دو میرے شاگرد ہیں اور ایک میرے بھائی صاحب ہیں اور اس کی آپ اسٹارٹ کرنا جاتے ہیں نئی سیرے سے تو آئی تنگ دو میلین آپ کو اسٹارٹ میں ڈالنا پڑے ہیں دو میلین کہتے ہیں بہت بڑے رقم ہے اس سے کام نہیں ہو سکتا سر جی دو میلین ہوگا تو آپ کو اس کا ایک اچھا بینیفٹ ملے گا جب دو میلین نہیں ہوگا تو آپ کو اتنا اچھا اس کا پروفٹ نہیں ملے گا باقی یہ آپ کی اپنی ایک چوائیس ہے کہ آپ اس بزنس کے اندر کتنا آپ اپنے پیسے ڈالنا ہے لیکن ہمارے نظریے سے ٹو میلین کم سے کم ٹو میلین ٹو میلین لگا گے کتنے پیسے مہانہ بچائے جا سکتے ہیں اگر رینٹ مثلاً بیس بائیس ہزار ہو اور دس بارہ ہزار پر لڑکے بھی کھڑے ہوں تو کیا لگتا ہے آپ تقریبا سر جی آپ سارے ایک سرنس نکال کے آپ کو ففٹی تھاؤزنٹ ہوئی زیلی بچ جائے گا نہیں دو میلین پھر زیادہ نہیں ہے ففٹی تھاؤزنٹ پر منت کے لیکن سر جی آپ کی روٹیٹ ہے کہ آپ اپنے ٹو میلین کو کتنی دفعہ منتلی روٹیٹ کرتے ہیں اگر آپ اسے زیادہ روٹیٹ کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پروفٹ آف ریشو زیادہ ہوگا اگر آپ اسے من ٹائم ہی اپنا روٹیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ففٹی تھاؤزنٹ ملے گا سیئی سیئی اچھا ہمارے اس ساؤتھ پنجاب میں ماشاءاللہ کون سی بیٹری کی زیادہ ڈیمانڈ رہے تھے اس ٹائم سر جی اوورال اساکہ کی جا رہی ہے سب سے زیادہ اچھا ماشاءاللہ اچھا سر آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کے پاس مثلا ریسائیکلک والی بیٹری بھی آتے ہیں جو یوز ہو کے پھر آپ کو بیج جاتے ہیں اس میں کیا بچت ہوتی ہے اور جو یوز ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ خود بیج دیتے ہیں یا کمپنی ادھر واپس بھی جو آتے ہیں سر جی اس میں ہے کیجی کا حساب ہوتا ہے وہ اس میں سے آپ کو تین سے چار روپے پر کیجی آپ کو بچت ہو جاتی ہے اور یہ آپ سے جو آپ کے متعلقہ وہاں کے نیر بائے جو سٹاکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے سکریب پرچیس کرتے ہیں اور وہ پھر دینیس کو آگے کمپنی کو سیل کرتے ہیں یا دیگر متعلقہ اس کے دپارٹمنٹ کو وہ سیل کیا جاتا ہے سکریب سب اس میں ہے سٹی میں ہے جیسے لائک کراچی ہیدراباد سکھر ملتان بھاولپور لاہور اسلام آباد پشاوت اگر آپ کو ڈیلرشپ نہیں ملتی آپ یہاں سے لے لیں اگر آپ کو ایزی لی آپ کے سٹی میں ڈیلرشپ مل جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے صحیح اچھا سر جو ڈیل ہوتی ہے ان کمپنیوں سے جن سے مال مگوائے آتا ہے اوساکہ ہے فون ایکس ہے ان سے کیسے ڈیل ہوتی ہے ان سے کریڈٹ پہ ہوتی ہے یا کیش پہ ہوتی ہے سر جی پہلے تو کریڈٹ پر چاہ رہا تھا کام تقریباً آ سے کوئی تین چار سال پہلے لیکن آپ کمپنی نے ٹوٹل جو ہے وہ کیش کر دیا ہے تمام کمپنیوں نے آپ آن لائن کروائیں گے دن آپ کا سٹاک وہاں سے ڈسپیچ ہوگا اچھا ہم یہ بزنس کرنا چاہیں تو اس بزنس میں کیا پہلے دن سے ہی پروفٹ شروع ہو جاتا ہے یا کوئی دو چار ماہ ویٹ کرنا پڑے گا یہ تقریباً آپ کو صحیح چھ ماہ کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ ایک کسٹمر آپ کی طرف رجحان ہوگا اس کسٹمر کا وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کی ڈیلنگ سنے گا آپ سے متاثر ہوگا دن وہ آپ سے بیٹری پٹس جیس کرے گا اس بحاف کے اوپر آپ کو تقریباً چھ ماہ کا پریڈ ہے اس میں چھ ماہ میں مینٹین کرتے لگ جائیں گے یا کچھ پروفٹ ہوگا بھی صحیح کچھ پروفٹ ہوگا لیکن اتنا اچھا نہیں ہو پائے گا چھ ماہ میں لیکن دن چھ ماہ کے بعد آپ کو ایک اچھا اس کا پروفٹ سیل پھر اچھی بڑھ جاتی ہے جی بلکل اچھا اس میں کوئی لاؤس کے چانسز ہیں لاؤس کے نہیں ہیں اگر آپ کا چیک ان بیلنس ہے تو یہ لاؤس کے آپ کو چانسز نہیں ہیں چیک ان بیلنس آپ کمپنی سے نئے مال منگواتے ہیں وہاں سے بیٹری وغیرہ منگواتے ہیں اگر وہ سیل نہیں ہوتی تو ان کا کیا کیا جاتا ہے وہ آپ کو سیل کرنی ہی پڑے گی کمپنی آپ سے ری فنڈ نہیں کرتی اس پروڈکٹ کو تو آپ کو لازمان سیل کرنی پڑے گی اچھا سر ماشاءاللہ آپ کی 50 لیک سیل ہے خرچے وغیرہ نکال کے آپ کو کیا مہانہ بچت ہو جاتی ہے آپ کے لڑکے کتنے ہیں آپ کے پاس میرے پاس اس ٹیم دو شاگرد ہیں اور مجھے اگر اپنے شاپ کے ایکسپینس نکال دی جائیں تو مجھے اوورال من لیک روپے جو ہے وہ بچ جاتا ہے اچھا اچھا یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ کریڈٹ پہ ہو رہا ہے یا کیش پہ ہو رہا ہے یہ مارکیٹ ہے یہ اس میں سر جی 80 پرسنٹ کیش ہے اور 20 پرسنٹ کریڈٹ ہے جو ہم آپ آگے اپنے مطلقہ کسٹمر کے ساتھ کرتا ہے اچھا سر کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے جیسے وہ آپ کی شاپ پہ آتے ہیں آپ سے مال وغیرہ لینے کے لئے تو کیسے ڈیل کرنا چاہیے سر جی یہ تو آپ اس دکاندار کی سوچنے کا ہے کہ کس طریقے سے اس کسٹمر کو ڈیل کر پاتا ہے کچھ کسٹمر ڈیل ہو جاتے ہیں آپ سے کچھ آپ کی بات پر گلیف کر لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی کر پاتے کچھ آپ سے آپ کی باتوں پر یقین کر کے آپ سے بیٹری پرچیز کر جاتے ہیں کچھ نے ویسے ہی مارکیٹ گھومنی ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں ایک جاتے ہیں ریٹ کا جائزہ لیتے ہیں اگر ریٹ آپ کا اچھا لگے گا تو آپ پر پاس آ جائیں گے اگر کسی اور سے انہیں لیس میں میر رہی ہے وہاں سے پرچیز کر لیں گے اچھا آپ کے نظرے میں سر یہ کیسا بیزنس ہے بیٹری کا آپ نے بیٹریوں کے ساتھ اور بھی کچھ رکھ ہوئے صرف بیٹری ہم لوگ پارٹس میں ہیں مزدہ پارٹس ہمارے پاس اور جسٹ بیٹری ہے اچھا تو بیزنس بیٹری کا اچھا ہے پر اگر آپ کے پاس چیک ان بیلنس ہے تب ادر وائز نہیں اچھا سر اس بیزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے لینا چاہیے یا ڈریکٹ ہی اس بیزنس میں کود بڑھنا چاہیے نہیں کموں بیش آپ کے پاس چھ ماہ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو دین ہی آپ کچھ ایک اچھا بیلنگ کر پائیں گے اچھا پروفٹ کما پائیں گے اس طرح نہیں میں اس طرح منع کروں گا کہ آپ آئیں نہیں اس فیلڈ کے اندر اگر آپ پاس ایکسپیرینس نہیں گیا تو مطلب پہلے ایکسپیرینس کسی شاپ پہ لے لینا چاہیے جی بالکل چھ ماہ کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو اچھا سر ایک بزنس کی حوالے سے اور ایک جوب کی حوالے سے وہ لوگ جو ہمارے باہر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پردیس میں رہنا بہت مشکل ہے وہ لوگ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کہ کاروبار میں کتنا کمفرٹ ہوتی ہے اگر آپ بزنس کرنا جاتے ہیں تو آپ وہ بزنس کریں جو آپ کو بارہ ماہ ماہ کا پروفیٹ دے سکے اب ہماری بیٹری فیل ہے اس کے اندر سات ماہ کا پروفیٹ ہے اور پانچ ماہ کا پروفیٹ نہیں یعنی پانچ ماہ جو ہیں وہ اس کے بلکل مندے کے ہیں اس میں کسٹمار اتنا نہیں آفاتا تو آپ وہ بزنس کریں جو بارہ ماہ کا ہو اگر آپ وہ بزنس نہیں کرنا جاتا تو پھر میں آپ کو جاپ ہی کہوں گا کہ جو بھی جاپ ہے آپ ہی جاپ کریں تو یہ بزنس آپ کے لحاظ سے کیسا ہے پھر میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ جو بہر رہ رہے ہیں لوگ وہ بڑے پریشان ہیں کہ وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سات ماہ میں کیا اتنی بچت سیونگ نہیں ہو جائے گی کہ ہم پانچ ماہ کو کور کر لیں نہیں ہو تو جائے گی آپ آپ کو اپنے ایکسپنس کم کرنے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی لیکن باقی بائی لکھ ہے آپ لکھ کیسا یا اسی میں کماغ اسی سے لگا یہ انیویسٹ کرنا بڑھ رہا ہے تو وہ میں نے دس سالوں کے اندر کچھ انیویسٹ بھی کیا ہے تو پلیٹ فارم مجھے ملا ہے مطلب اسی کماغ آپ اسی میں لگائے ہیں اسی میں بھی لگائے ہیں کچھ اس میں اور بھی ڈالے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اس میں کچھ اور بھی ڈال لینے کی خاطر میں نے اور پیسے بھی اس میں ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ کا کہنا ہے مارکیٹ میں اور بھی شاپ موجود ہیں آپ کے پاس مختلف قسم کی بیٹریز موجود ہے تو اس حوالے سے مثال کے طور پر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس ہی شہر میں اور بھی آٹھ درست دکھانے ہیں تو کیا اس کا کام بھی چل جائے گا کام چل جائے گا لیکن آپ کی دیلنگ اور اخلاق کسٹمر کے ساتھ ہونا چاہیے تب ہی آپ کامیاب ہو پائیں گا آپ کی دیلنگ نہیں ہے آپ اخلاق نہیں بڑھے گا اگر کم سے کم اگر آپ دو ملین انیویسٹ کرتے ہیں تو پچاس ساٹھ ہزار پر منت آپ کی دکان کا رینٹ لڑکے کی سیلری وغیرہ بجلی کا بل وغیرہ نکال کے آپ کو بچت ہو سکتی ہے